اعوذ باللہ من شیط و عمر و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ والن افیشل کے پیارے ناظرین اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مردو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس وزیفہ میں اس ویڈیو میں آپ کو وزیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ نو ربیل اول سے لے کر بارہ ربیل اول تک جو ہے وہ یہ عمل آپ رضا نا آپ نے صرف دس منٹ آپ نے اس وزیفے کو اس عمل کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہر جو حاجت ہے وہ پوری فرمائے گا رزق دولت میں اضافہ ہوگا مالی مشکلات جہاں مختم ہوں گی تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے یہ عمل جو ہے یہ آپ نے نو تس گیارہ اور بارہ ٹھیک ہے ان چار دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی منگل بودھ جمعہ رات اور جمعہ یہ چار دن آپ نے یہ وزیفہ اپنے کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کا جو طریقہ ہے مکمل وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر ابھی تاک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن لازمی جو ہے وہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بوک کا پیج جو ہے وہ لازمی فالو کریں اور اس عمل کی اجازت لینے کے لیے آپ نے کمنٹ میں جو ہے عامی لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس کی جو ہے وہ عمل کی اجازت دے جائے تو پڑھتے ہیں اپنے عمل کی جانب اپنی ویڈیو کے جانب تو مددانکرام آپ نے جو ہے وہ یہ عمل ایک دن میں دو مرتبہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے دو مرتبہ آپ نے کرنا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے روزانہ یہ جو نو دس گیارہ اور بارہ ربیل اول ورد تو صرف دس منٹ کا عمل ہے اس کا آپ کو فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا آپ کو ایک بار کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا تو عمل جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جب آپ نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ وہی پر بیٹھ جانا ہے اور وہی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اولا کر اس کے درود ابراہیمی ہے اور درمیان میں جو ہے وہ آپ نے یہ جو دعا آپ کے سکرین کے پر آ رہی ہے یہ دعا جو ہے یہ کلمات جو ہیں اس میں آزم اس کو کہتے ہیں یہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک پر پڑھ کر سنا رہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ الْإِفْ لَا مِمْ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمْ ٹھیک ہے تو یہ جو کلمات ہیں آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ان کو آپ نے بڑے دھیان و یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بڑی توجہ کے ساتھ آپ تم سے یہ عمل کرنا ہے و کم بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ عمل جو ہے آپ نے صرف آپ کو زیادت سے زیادہ دس منٹ لگیں گے یہ عمل کرنے میں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے تو آپ نے یہ عمل جو ہے ان چار دنوں میں اگر آپ دہس گیارہo اور بارہoعا یعنی ب отлич جمع Deus جمعہ کو بھی کر لیں تو کر سکتے coh penn bring بھی آپ کر لیں اگر آپ چار دن کر سکتے ہیں تو جو ہے وہ آپ چار دن میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ ان جنوں میں یہ عمل نہ کر سکیں ٹھیک ہے تو پہلے تو کوشش کریں کہ آپ ان چار دنوں میں یہ عمل لازمی کریں لیکن اگر آپ نہ کر سکیں تو پھر آپ ربیل اول میں کسی بھی تین دن یعنی بودھ جمعہ اور جمعہ کو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں تو یہ ربیل اول کا خاص عمل ہے خاص وظیفہ ہے جو کہ آپ نے ربیل اول میں یہ کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی اس عمل کے اچھی طرح سمجھا چکی ہوگی تو جب آپ یہ عمل کر لیں اس کے بعد اپنے جو ہے اپنے لئے دعا کریں اپنی حاجت جو بھی جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ جو ہے اپنے دوست اب آپ کو گھر والا کو سب کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بتائیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پرس کر لے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لے تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور عمل کے ساتھ تب تب منجھے اجازت دیں اللہ حافظ